تو میں نے کہا میسی کون ہے کہا میسی کو نہیں جانتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا وہ بہت بڑا فٹبولر ہے انسان تو بنو گے جب تم قرآن پڑھو گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور اپنے نبی کو پڑھو گے کہ میرا نبی کیا کہتا ہے کیونکہ انسان بلائنڈ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے جانور پرندے درخت چونٹی تک سب کو پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے انڈے سے نکلتے ہی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا قوم کیا ہے مجھے کیسے کرنا ہے انسان پیدا ہو جاتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے پوری زندگی گزار لیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا قوم کیا ہے تو اس لئے نبی کی زندگی تو یہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے کوئی نوک وہ میں ایک دفعہ کراچی میں ایک دوست کہنا تھا تو اس کا چھوٹا بچا ہے تو اس کی بال یہاں سے منڈوے یہاں سے جیسے صرف اوپر ایک شتر مرک کی طرح اتنے سے بال تھے میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنایا ہوئے لیکن لگا میسی بال ایسے بناتا ہے اب مجھے کا پتہ میسی کیا ہے میں نے کہا میسی فرگوسن وہ ٹریکٹر ہے تو میں نے کہا میسی کون ہے کہا میسی کو نہیں جانتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا وہ بہت بڑا فٹبالر ہے وہ ایسے بال بناتا ہے میں ایسے بناتا ہوں تو انسان کو آئیڈیل بنانا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصفتن حسنا پھر میرے نبی کو آئیڈیل بنا تو میں یہاں سے پکڑے گا اور دنیا کے مصیبتوں سے نکالے گا اور اللہ کی جنت تمہیں پہنچا دے گا باقی سب بکواس ہیں باقی سب دھوکہ افراد ہے تو اسے نہ کہیں گے ربنا آخرنا یا اللہ تھوڑی سے الہ اجلن قریب تھوڑی سے محلت دے دے دوبارہ اسلام آباد بھیج دے نجب دعویٰ تک تیری بات مانیں گے انتبہ رسول اور رسولوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کا جواب آئے گا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَنْتُمْ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَادِ تم تو پہلے بڑے دعوے کرتے تھے دیکھی جائے گی جو ہوگا تم بڑی دعوے کرتے اب اور ہمارے میرا علاقہ چونکہ وہ سرائکی بڑھٹے ملتان کا دہاتی ماحول ہیں تو وہ ہمارے دہاتی کہتے ہیں اَبْ پَيْ وِكْحِي وَيْسِي اَبْ پَيْ وِكْحِي وَيْسِي یہ ہمارے لہجم ہیں اَبْ پَيْ وِكْحِي وَيْسِي تو تم تو دنیا میں اسلامباد میں کہتے تھے دیکھا جائے گا کون ہے ہمیں کچھ کہنے والا تم کہتے تھے ہمیں کوئی حلا نہیں سکتا اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ سَوَالُ تم کہتے تھے ہمیں کوئی حلا نہیں سکتا ہمارا یہاں ہو سکہ چلتا ہے وَسَقَنْتُمْ فِي مَسَاقَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم نے اپنے سے پہلے ظالموں کے انجام بھی دیکھے اور ان کے شہر بھی دیکھے ہمارے تو اپنے میں تاریخ کا بڑا پاگل سشوکین ہوں تو اللہ نے مجھے جہاں جہاں پھر آیا میں وہاں تاریخی مقامات ڈھوننے کے لیے پہنچ جاتا تھا یہ جاؤ جاؤ دیکھو ہڑپا دیکھو وہاں جو دارو دیکھو ٹیکسلا دیکھو جاؤ وہاں کی تہذیبیں دیکھو لاہور کا شاہی پھلا دیکھو یہ سب پہ آباد ہو کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا فادے بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا بڑا رہ گیا سب یہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے ٹکہ ہرس و حوث کے پرانی اردو ہے نظیر اکبر آبادی کی ٹکہ ہرس و حوث کو چھوڑ نہیں ٹکہ مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر دیر متدیس بدیس پھر امارا کیوں ایسے ہی پاگلوں کی طرح کھوم رہا ہے پیسے کے پیشے کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کزاک ڈاکو اور اجل موت اسے اسرائیل لگا ہے کہ اسرائیل کو دن رات قبل بجا کے آرہا ہے لے جاروں روکی دکھاؤ لے جاروں روکی دکھاؤ لے جاروں روکی دکھاؤ کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ زربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارا یہ اس زمانے کی پیمانے تھے اس کو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب العاد چلے گا بن جا یہ دنیا مٹنے کے لئے بنی ہے اذا السماع انشکت و اذنت لربها و حقق و اذا الارض مدت و القق ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقق اذا الشمس گوورت و اذا النجوم انکترت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطرت و اذا الوحوش خشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المورود تسئلت بای ذنب قتلت و اذا الصعف نشرت و اذا السماء قشطت و اذا الجحین صلرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت اذا السماء انفطرت و اذا الكراكب انتثرت و اذا الجبال سیت و اذا البحار سجرت علمت نفس ما قدمت و اخرت اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض افقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها یہ تو میرا رب کا قرآن ایسے نقا ایسا وہ ناقوس وہ جو پہلے بجائے جاتا تھا ہم بگل وہ قرآن پکار پکار کے بتا رہا ہے کہ مٹ جانے کا گھر ہے مٹ جانے کا گھر ہے مٹ جانے کا گھر ہے تو اللہ 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 کہے گا تمہیں تو پتا تھا کہ یہ ساتھ ہی ٹیکسلہ ہے جا کے دیکھتے پانچ ہزار سال پرانی تحضی کبھی ٹیکسلہ جا کے دیکھتے کبھی جا کے مہنجو دارو جاتے کبھی تو ہڑپا جاتے میں تو یونان گیا تو تھوڑ تاریخ مجھے معلوم ہے تو جو میرے ساتھی ہوتے تھے ان کو میں سارا جب پتلاتا تھا تو احران پرشان ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا دنیا ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے بڑے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے ناموربے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا تم نے ظالموں کو انجام بھی دیکھا ان کے شہر بھی دیکھے اور تم پر کھل کہ یہ بات سامنے آگئی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا سلو کیا کسی کو بندر بنا دیا کسی کو خنزیر بنا دیا کسی پہ آگ برسائی کسی کو پانیوں میں ڈبویا کسی پہ پتھر برسائی تو قرآن کو بھرا پڑا ہے وَضَرَبْنَا لَكْمُ الْأَمْثَالِ وَتُمْهِ سَمْجھا سَمْجھا کے میں نے بتایا قَوَقَدْ مَكَرُو مَكَرْهُمْ وہ اپنے مستیوں میں مست رہے وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ ان کی مستیوں کو دیکھتا رہا اور ان کے سازشوں کو دیکھتا رہا وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ وہ ایسے سازشی لوگ تھے کہ پہاڑوں کو ہٹا دیتے اپنے یگس ملکوں کو برباد کر دیتے صرف اپنی ذات کی خاطر لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ پکڑوں تھے اوپر تھی اور موت نے انہیں جھٹکا دیکھے مٹی میں مٹی بنا دیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا دنیا کا سب سے بڑا فاتح جنگیز خان اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں کہا ہے اس کے بعد سب سے بڑا فاتح سکندر یونانی اس کی قبر کہاں ہے کسی کو آج معلوم نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو مٹھا دیتا ہے پھر اللہ دوبارہ لائے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْتِهِ رُسُلَةً پھر یاد رکھنا میں نے جو تم اپنے نبیوں سے وعدے کیے ہیں اللہ کبھی ان وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا لیکن ایک دن کا انتظار ہے کون جومتو بدل الارد غیر الارد یہ نئی زمین بچھائی جائی گے وَسْسَمَاوَاتْ اور نئے آسمان بچھائی جائیں گے اُٹھائی جائیں گے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور اس زن تم سب اللہ کے سامنے ننگے کھڑے ہوگے مرد بھی عورتیں بھی وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَاتَ آج اللہ کہے گا وَمْزَادِ الْيَوْمَا يَوْمَجْرِمَانُ یہاں تو تم چھوٹ گئے ہے لگے کہ آج مجرم آ جاؤ اور تم دیکھو گئے کہ ان کے بیڑیاں پڑی ہوں گی اور گردروں میں توک ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اِذِلْ اَغْلَالُ فِي آنَا قِعْمْ وَسَّلَاصِلْ اب ان کے یہاں توک لوہے کے اور تھنڈا لوہا نہیں تفتہ ہوا لوہا تفتہ ہوا لوہا وہ ان کی گردروں میں ہوگا سرابیلہم من قطران ان کے کرتے آگ کے ہوں گے آگ کی تاروں سے بنے ہوئے جنت والوں کے کرتے نور کی تاروں سے بنے ہوں گے تو وہ سو جوڑے بھی پینے گے تو اس کا وزن نہیں ہوگی یہ آگ کے کرتے ہوں گے جو پینے ہوئے ہیں وَتَقْشَا وُجُوحَهُمُ النَّار اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی جسے عورت نقاب اوڑتی ہے ایسے ان پر آگ کا نقاب اوک لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا قَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابِ تاکہ اللہ ہر ایک کا کیا اس کو دے دے محشر جب قائم ہوگا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا فیصلہ ہوگا عدالت ہوگی مقتول اس کا خون جہاں اس کو زخم لگا ہوگا وہاں سے اس خون بے رہا ہوگا ایسے اور اس نے قاتل کو یہاں سے پکڑا ہوگا یہاں سے گربان کو پکڑا ہوگا گربان سے مرہا جی وہ تو ننگا ہوگا یعنی یہاں سے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور یوں جھٹکا دیکھ رہا ہے یا اللہ سَلْهُ بِمَمْ بِمَا قَتَلَنِي یا اللہ اسے پوچھ اس سے مجھے کیوں قتل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کیوں قتل کیا تھا تو وہ اے لچر عذر بتائے گا تو اللہ فرمائے گا اَلْقُوهُ فِي النَّارِ اسے آگ میں ڈال دو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لکنے والی ہے کفر اور اسلام کی عدالت نہیں لگے گی سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لگے گی جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے امام حسین علیہ السلام کے چھنڈے کے نیچے ہوں گی اور جتنے ظالم قاتل بن رہے ہیں یا قتل کروا رہے ہیں یا قتل کے فیصلے مشورے کر رہے ہیں یہ سب یزید کے چھنڈے کے نیچے ہوں گی ان کو یزید کا چھنڈا مبارک ہو اور مظلوم قتل ہونے والوں کو حسین کا چھنڈا مبارک ہو اب فیصلہ تم کر لو کہ کامیاب کون ہے امام حسین جگہار کے بھی کامیاب ہیں اور شمت لعین اور ابن زیاد جنگ جیت کے بھی مقدود ہیں برباد ہیں یہ چونکہ امتحان کی دنیا ہے میرے نبی نے فرمایا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کی اٹھارا اٹھارا آپ کی اولاد کے دو جوان قتل کیے گئے اور حسین تو نواست ابراہ راست آگے پھر تو علی کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد یہ سارے کوئے اٹھارا شاہ سوار شہید ہوئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس محرم کو لیٹی ہوئی تھی اثر کے قریب تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی سر پہ پگڑی نہیں بال بکھرے ہوئے ان میں مٹی پڑی ہوئی داڑی میں مٹی پڑی ہوئی چہرہ زردہ تو انہوں نے کہا بے ابی انتا وہ امی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہوا تو فرمایا حضرت و مقتلہ حسین ام سلمہ حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی وقت آپ دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے اور زمین پہ خون پڑا ہے اس کو آپ ایسے لپ کے ساتھ لے کے اس بوتل میں ڈال رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا یہ اس بوتل میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے اور جو پڑا ہوئے وہ بھی اس میں ڈال رہا ہوں قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا اور عدالت قاضی اللہ ہوگا وقیل محمد مصطفیہ ہر مظلوم کا وکیل محمد مصطفیہ ہوگا لگ بتا جائے گا آج تھوڑا آج تو چھپ جاؤ جہاں چھپنا ہے اس دن میں پردے چاک کر دوں گا نقاب اٹھا دوں گا 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 قرآن کانس ہے